دو کانسٹرپل گئے چوکی پر اسلام علیکم پیر صاحب پیر صاحب آپ نے زحمت کیوں کی ہمیں بلاتے ہم آدھر ہو جاتے یہ بات تمہیں میرا بندہ گریفتار کرنے سے پہنے توچنے چاہیے آئیے بیٹھئے سبان صاحب نا ہے اس لیے بندے بندے کا فرق نہیں سمجھتے تم سمجھتا ہوں اس لیے ماندار باہر اور گنگار اندر تشریف رکھیا میں یہاں بیٹھنے نہیں آیا تیب میرا بندہ ہے پیر صبحان کا سمجھے تیری ہمت کیسے ہوئی تیری میری شروع ہو ہی گیا تو آپ بھی ایک بات سن لیچے یہ میرا تھم ہے حیدر خان کا جتنی جلدی یہ بات آپ سمجھ جائیں اتنا ہی پیتر ہوگ آپ کے لیے یہ بدتمیزی تجھے بہت بھاری ہو جائے بیٹھ جائیں پی صاحب بیٹھ جائیں صاحب نہیں ہیں نہیں جانتے آپ کو کی واقعی نہیں جانتا کہ میرے بندے پہ ہاتھ ڈالنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے محتاط رہ کے بات کیجئے پیر صاحب میں نے تو سنا تھا کہ آپ کے خطاب بہت شاندار ہوتے ہیں لیکن اس وقت تو آپ کے فاظ کا چناؤ مجھے کافی نامناسب لگ رہا ہے بلکہ احمقانہ یہ جو بندہ جس کو آپ میرا بندہ میرا بندہ کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں یہ ڈرنگ سمیت کے افتاق رہا ہے آپ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی اعتراف جرم کر رہے ہیں اس میں ملوث ہونے کا ایسا نہ ہو کس اعتراف میں مجھے آپ کو اس طرح دکھرنا پڑ جائے رکیے پیر صاحب پیر صاحب سنیے تو سہی نعراض کیوں رہے ہیں رکیے موسیقی موسیقی موسیقی